کیا آپ نے کبھی بھگبان کو اسکول یونیفارم میں سلیٹ کلم ٹیفن کے ساتھ اسکول جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ انوکھا ضرور ہے لیکن سکتے ہیں برحانپور کے سوامی نارائن مندر میں یہ پرمپرہ برشوں سے چلی آ رہی ہے جسے دھنور ماس کہتے ہیں اس کے بارے میں جو بھی سنتا ہے پہلے تو حیران ہو جاتا ہے ایسی مانتا ہے کہ دھنور ماس میں بھگبان سوامی نارائن بدیا ارجت کرتے ہیں اس کے لئے وہ اسکول جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے نہیں کہ بھگبان مندر سے نکل کر کسی پاٹشالہ میں جاتے ہیں مندر میں ہی ان کے دربار میں سلیٹ کلم ٹیفن باکس آدھی سبھی پتھن پاٹھن کی سامگری کو مورتنی کے سامنے سجایا جاتا ہے اور یہ سامگری بھکتے دان کرتے ہیں بشوشکر بچے اس سمیہ درسوان کے لئے آتو رہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ بال اصوست میں بھگبان سوری کرشنے ودیا ارجت کرنے کے لئے سندیپنی آسلام جاتے تھے ٹھیک اسی طرح سوامی نارین بھگبان بھی اسکول جاتے ہیں بھکتوں نے بتایا ہے کہ برسوں سے یہ پرمپرہ چولی آ رہی ہے اس کے لئے مندر میں بشیش تیاریاں کی جاتی ہے اس دھرور محاصل میں بھگبان سبو سبو منگل آرٹی بھی جلدی ہوتی ہے شنگار آرٹی ترشن کر کے بھگبان بھی دیا بھیاس کرنے کے لئے اسے بھگبان سری کشنا بھگبان اجین میں سندیپنی منی کے آشنم میں بھیدیا دن کرنے گئے تھے اسی بھاؤنوں کو لے کر کے پرتیورش بھگبان بھی ودیابیاس کرنے کے لئے اسکول میں جاتے ہیں اسی طرح سے ان کے لئے ہاتھ میں ٹیپن باکس بھی دی جاتا ہے دفتر بیک بیک بھی دی جاتا ہے سلیٹ پٹی بھی جاتی ہے اور کلم بگیرے بھی ان کے ہاتھ میں دی جاتی ہے تو اس بھاؤنہ کے ساتھ میں بھگبان کو دھنور ماس میں لال لڑا جاتا ہے اور سبی بھکت لوگ اس نمید سے اپنے گھر سے بستوے ٹیپن دیار کر کے کلاتے ہیں اور بھگبان کو ارپن کرتے ہیں